موسم پوروان امان کے ساتھ میں ہوں جیتے اندردانگی جی ایم پی بیدر چینل پر ایک بار پھر سے آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت سواگت ہے آئیے جانتے ہیں موسم پوروان امان کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیتے چوبیز ہنٹے کے موسم کی بیتے چوبیز ہنٹے کے دوران پچی مہارت سے لے کر مدی بھارت پورو بھی بھارت اور اتر بھارت کے کئی راجوں میں دکچر پچی مانسون سکریے بننا رہا کئی دنوں کے بعد اتر پردیش بیہار میں بھاری بھارت ہوئی ہے بھین سوراشتکچ گجرات کونکڑ گوہ پوروی اتر پردیش بیہار راجستان کے پوروی چہتر مدی پردیش کے بھی پچیمی چہتر میں کچھ علاقوں میں بھاری بھارت ہوئی ہے اور ادک سے چہتر میں جمکر بھارت دیکھنے کو ملی ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جب پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو چلے گا تو ویڈیو کو لائک کرنے نہ نہ بھولے آئیے موسم پورو بانومان کے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں دکچل پچی مانسون کی تاجہ استیتی اور دکچل پچی مانسون کہاں پر سکریہ بنا ہوئی دکچل پچی مانسون کی تاجہ استیتی کی بات کیا ہے تو دکچل پچی مانسون دیش کے سبی راجیوں میں پہنچنے کے بعد راجستان کے اتر پچی مانسون پہنچنے کی گھنسلہ ہی ان علاقوں میں بھی اگلے چوبی جھنٹے کے دوران کر سکتا ہی جیسا کہ دوستو جون کے آخری سفتہ سے اب تک دکچل پچی مانسون دیش کے عدکتہ راجیوں میں سکریہ بنا ہوا تھا دکچل پرائیدی پہ چیتر کو چھوڑ دیا جائے تو دیش کے باقی چیتر میں سامانے سے عدق بارس ہوئی تھی کئی راجیوں میں بھاری بارس کے چلتے بارجیں سے استیتی بھی بن چکی تھی اب دکچل پچی مانسون کمجور پڑھنے کی سمباب نہیں کیونکہ کمدباب کا چیتر جو بنگال کی کھاڑی کے اتر ہی چیتر اونیسا پچی مانگال کے ترٹی علاقوں پر چوبیس پچی جون کو بنا تھا جس کے چلتے مدی بھارت میں بھاری بارس ہوئی تھی مہین چوبیس پچی جون کو ہی افغانستان کے آسپال سکریہ پچی میں وکسو پہنچا تھا اس کے چلتے اتر پچی مہارت تک بھی گھر چمک کے ساتھ تیج بارس ہوئی تھی لیکن اب کمدباب کا چیتر جو پچی میں اتر پردیس پر پہنچنے کے بعد کمجور پڑ چکا ہے دوسری اور پچی میں وکسو بھی لدھاک پر بنا ہوا ہے جو جلدی ہی کمجور پڑے گا جس کے چلتے اتر پچی مہارت کے راجیوں میں تاپ من بڑھے گا اور موسم صاف ہو سکتا ہے بھئی مد بھارت اور دکچر پور بھی چیتر میں بھی بارس میں کمی آنے کی سمباب نہیں ان موسم میں سسٹم کے کمجور پڑھنے کے چلتے مونسون کی اکسیرے کا اتر درسہ میں کھسکتے ہوئی پچی میں احمالے کے ترائی والے چیتر میں اگلے دو دن کے دوران پہنچ سکتی ہے جس کے چلتے اتر پچی مہارت میں موسم صاف ہوگا اور تاپ من بڑھے گا پچی میں تٹی علاقوں میں ہو رہی بھاری بارس میں بھی کمی دیکھنے کو ملے گی اتر پردیش دیہار میں بھی بارس میں کمی آ سکتی ہے لیکن چنتہ کرنے والی بات نہیں ہے اگلہ سسٹم جلدی بنگال کی کھاڑی میں بن سکتا ہے امید ہے کہ پانچ یا چھے جولائی کو اتر ہی تٹی آنے در پردیش اوڑی ساکر تٹی علاقوں میں کمدباب کا چیتر بنے گا بھئی چار جب پانچ جولائی کو افغانستان کے آس پاس پچی میں بکسو بنے گا جس کا چلتے راجستان پر پانچ یا چھے جولائی کو چکرباتی ہوا کا چیتر بن سکتا ہے اس کا چلتے بھی اتر بھارت کے کہیں راجی میں تیز بارس ہا سکتی ہے جانی دیش کے ادکتہ راجی میں پانچ یا چھے جولائی سے ایک بار پھر سے دکچر پچی مانسون سکری ہوگا مانسون کی اکسیرے کا دکچر دی سامنے کے سکتے ہوئی مد بھارت اور اوڑیسا سے لے کر راجستان تک پہنچ سکتی ہے اس سمیں بنے مونسون میں سسٹم کی بات کی جائے تو جیسا کہ لدھاک پر پچی میں بکسو باگے بڑھ رہا ہے مانسون کی اکسیرے کا اس سمیں پنجاب ہر جالا اتر پردیش بیہار کے ترائی والے چھے جلائی سے ہوتے ہوئی اسم میگھالے تک بنی ہوئی ہے مہین اتر پردیش کے مدے آیودیا کانپور کے بیچ میں سائیکلونک سرکولیشن بنہ ہوئی پنجاب کے پچی میں چھے تر پر بھی سائیکلونک سرکولیشن بنہ ہوئی وہیں اگلا سسٹم جیسا کہ کمدوبا کا چھے تر اوڑیسا اتر ہی تٹیہ آندر پردیش پر بنے گا پھلال جے بنگال کی کھاڑی کے پوروی دکچل پوروی مدے چھے تر کے آسپس سائیکلونک سرکولیشن کے روح میں بنہ ہوئی دوستو ہم نے جولائی اور اگست مہینے کے موسم پوروان اومان کے بیڈیو اور دو دین پہلے چینل پر اپلوڈ کی آئے ابھی تک بیڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو جا کر دیکھ سکتے اب جانتے ہیں موسم پوروان اومان کو سب سے پیدے بات کرتے ہیں اتر پچی مہارت کے موسم سے جیسا کہ دوستو اتر پچی مہارت میں بارش میں کمی آنے کی سمباب نہیں کئی راجوں میں پھر بھی گرش چمک کے ساتھ ہلکی کچھ استانوں پر مدیم بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اس دوران پچی میں ہمالے چیتر کی بات کی جائے تو جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جمہو خاصمیر ہمارچ الپردیس کے دکچلی چیتر میں کچھ علاقوں میں ہلکی ایک دو استانوں پر گرش کے ساتھ مدیم بارش ہوگی میں لدھا کے ایک دو استانوں پر بوندہ باندھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر میدانی علاقوں کی بات کی جائے تو پنجاب کے دکچلی چیتر ہریارہ کے بھی دکچلی چیتر میں گرش کے ساتھ ہلکی ایک دو استانوں پر مدیم بارش بھی گرش چمک کے ساتھ دیکھنے کو ملے گی لیکن سبھی علاقوں میں بارش ہونے کی سمباب نہ نہیں ہے کچھ علاقوں میں موسم بھی صاحب بنا رہی گا بھائی دلی میں بھی ہو سکتا ہے سام تک گرش کے ساتھ بودھا باندھی کی استیتی بن سکتی ہے جسے پرکار پچی میں اتر پردیش کے بھی سبھی جلوں میں بارش کی سمباب نہ نہیں ہے کچھ علاقوں میں خاص کر اتر پور بیچیتر میں اچانک بارش کی سمباب نہ ہے بھائی اتر پردیش کے ترائی والے اور پور بیچیتر میں دکچل پچی مانسون سکریہ بنا رہی گا کئی استانوں پر بھاری بارش ہوگی چوبیج گھنٹے کے دوران لکیمپور کھیری بہیرائش بلرامپور صدیت نگر بستی گورکپور مہاراج گنٹ پسی نگر دیواری آئی اودیا آجمگر بارارش میں بھاری بارش ہونے کی سمباب نہ ہے جبکہ پیلی بیچ سونبادر باندھا چترکوٹ پرتابگر پریاغ راج میں گرچ چمک کے ساتھ ہلکی سے مدیم پھوچ علاقوں میں تیج بارش ہونے کی سمباب نہیں ہے راجستان کی بات کی جائے تو راجستان کے پچی میں چہتری میں اب موسم ساف ہو سکتا ہے اور تاکمان بڑھے گا جبکہ پور بھی چہتر میں بارش ہونے کی سمباب نہیں ہے مجھے راجستان کے اتری چہتر شریگنگا نگر حنمانگر چور جھنجنو سیکر علبہ جائیپور کوٹا تک ہلکی بارش کچھ ایکستانوں پر گرچ کے ساتھ ایک آدھستانوں پر مدیم بارش ہونے کی بھی سمباب نہیں ہے جبکہ بوندی بارہ سبائی مادو پر کوٹا کرولی میں تیج بارش کی سمباب نہیں ہے آپ جانتے ہیں مدی بھارت کے موسم کے بارے میں جہاں پر مدی پردیش چھتیجگر میں بارش میں کمی آئے گی دکچر چھتیجگر بیدربے کے کچھ ایک علاقے میں بوندہ باندی جہاں ہلکی بارش ہوگی مدی پردیش کے اتری اور پور بھی چہترے اتری چھتیجگر میں بادر چھائی رہنے کچھ ستانوں پر ہلکی سا مدیم بارش ہونے کی سمباب نہیں ہے اس دوران مدی پردیش کے گناہ سیوپور جلے کے آسپس تیج بارش ہوگی جبکہ ٹیکنگر چھترپور اسوکنگر ستنا پننا سیدھ سنگرولی جعبادپور کٹنی بھائی مانڈا جلے کے آسپس ہلکی کچھ ستانوں پر مدیم بارش ہونے کی سمباب نہیں ہے جبکہ مدی پردیش کے سیش علاقوں میں ہلکی بارش ہوگی اتری چھتیگر میں بھی ہلکی سا مدیم بارش کچھ علاقوں میں تیج بارش ہونے کی سمباب نہیں ہے پچیم بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر گجرات کونکڑ کے کئی لاکوں میں بھاری بارش ہوگی چوبیس گھنٹے کے دوران نفساری بلسار سورت مومبئی پالگار ناسک تھانڈے تک تیج بارش ہونے کی سمباب نہیں ہے جبکہ رائیگر سنددرگ رتنگری میں بھاری بارش ہوگی پہی مدیمہ راشتے کے اتری چہترے مراد بارا کے کچھ علاقوں میں ہلکی سا مدیم بارش گرچ مکہ سانت دیکھنے کو ملے گی جبکہ سورتے کے دکلے چہترے گجرات کے اتری چہترے میں ہلکی سا مدیم بارش ہوگی پور بھی بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر کئی راجوں میں تیج بارش ہوگی بیہار جھارکن پچیم بنگال سکمہ بھاری بارش ہونے کی بھی کچھ علاقوں میں سمباب نہیں ہے مانے والے چوبیس گھنٹے کے دوران بیہار کی بات کی جائے تو بیہار کے بکسر روحتاج بھوچپور سارال پور بھی پچیمی چمپر اور پٹنا عرریہ کسنگن پورڈیا کٹیار میں کچھ علاقوں میں بھاری بارش ہوگی جبکہ سیس علاقوں میں ہلکی سا مدیم جہاں تیج بارش کی سمباب نہیں بھائی جھارکن کے اتری اور پور بھی چہترے میں بھی گرچ کے ساں تیج بارش ہوگی دکلے چہترے میں ہلکی بارش ہوگی بھائی گھانگے پچیمانگال کی بات کی جائے تو چوبیس گھنٹے کے دوران مرسید آباد بیر بھوم پردما نادی یا بھانکور میں کافی بھاری بارش ہونے کی سمباب نہیں ہے جبکہ پچیمانگال کے تیج بارش ہوگی جبکہ پچیمی چہترے میں موسم سابندہ رائی کا کچھ ستانوں پر گرچ کے ساتھ بوندہ باندی دیکھنے کو ملے گی وہ پیمالے پچیمانگال سکھے میں بھی تیج بارش کچھ علاقوں میں بھاری بارش ہوگی پوروط راجے کے بات کی جائے تو تیرپورہ میں اگھلے آسم کے پچیمی چہترے میں بھاری بارش ہوگی جبکہ اروڑچل پردیس ناغلین مڑیپور مجورن تیرپورہ میں تیج بارش ہونے کی سمباب نہیں آخر میں جانتے ہیں دکچل بھارت کے موسم کے بارے میں جہاں پر انوان نکو باردی سمو میں بھاری بارش ہوگی دکچلی پرائیدے پی چہترے کے بات کی جائے تو تیرپورہ میں بھاری بارش ہونے کی سمباب نہیں وہی دو دن کے بعد کرناٹک تیمیلناڈو آندر پردیس میں کئی لافر میں بھاری بارش ہو سکتی ہے تو دوستو آج موسم پوروانوان میں بس اتنا ہے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دی جائے جائے دھنے بات